میرے عزیزوں خداوند میں آپ کی سلامتی ہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو موضوع ہے یہ ہے لیڈرشپ جی ہاں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لیڈرشپ تو میرے عزیزوں میں آج آپ سے ایک بات جو برادرانہ طور پر آپ کو مشرہ دینا چاہتا ہوں بلکہ یہ ہم سب کے لئے فیدہ مند ہے ہماری کلیسیوں کے لئے فیدہ مند ہے ہمارے خادموں کے لئے فیدہ مند ہے ہماری لیڈرشپ کے لئے یہ میسیج جو ہے آج کا فیدہ مند ثابت ہوگا تو میرے عزیزوں میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجودہ دور میں پاک روح جو ہے بہت ہی زیادہ ہمارے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اُبھار رہا ہے کہ وہ خدا کے راستے پر آئیں خداوند کی خدمت کے لئے نکلیں اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے عادت ہماری جوش اور جذبے کے ساتھ خدمت کے میدان میں آ رہی ہے تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی منسٹری بناتے ہیں اپنی منسٹری کا آغاز کرتے ہیں اور آپ ایک پلیننگ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس خوبصورت چرچ ہو خوبصورت ہمارا گھر ہو بہت ہی اچھے لوگوں کی ہماری کلیسیا ہو تو ضرور آپ ایسی پلیننگ کریں اور اس پلیننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو برادرانہ معیشرہ دیتا ہوں کہ آپ چرچ جب بنائیں تو اس کے ساتھ سکول ضرور بنائیں سکول بنانے سے آپ کو یہ فیدا ہوگا کہ آپ کے جو گلی محلے کے غریب بچے ہیں جو آوارہ گھومتے ہیں آوارہ پھرتے ہیں وہ آپ کے سکول میں آئیں اور تلیم حاصل کریں اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط ایمان ہے اور مضبوط ایمان جب آپ کا ہوگا تو یقیناً جو خدا آپ کا چرچ بنائے گا وہی خدا آپ کا سکول بھی بنائے گا جو خدا آپ کا چرچ چلائے گا وہی خدا آپ کا سکول بھی چلائے گا اس سے ہمارے ملک میں غربت پر کم ہی آئے گی اور جو ہمارے لوگ انپاد ہیں ان کو بھی تلیم ملے گی اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جب وہ بچے پڑ جائیں گے لکھ جائیں گے آپ کے چرچ میں آئیں گے اچھے نوکریاں کریں گے اچھے کاروبار کریں گے تو یقیناً ان کے آمدنی بڑھے گی اور جب ان کی آمدنی بڑھے گی تو وہ اپنے دعیقیاں آپ کے چرچز میں لائیں گے اور آپ کے حضور میں اپنی دعیقیاں رکھیں گے اور آپ ان کو برکت دیں گے تو ان کے گھروں میں بھی برکت آئے گی اس طرح میرے عزیزو آپ کا چرچ آپ کی منسٹری آپ کا سکول آپ کے چرچ میمبر اور چرچ میمبر کے بچے اور ہمارے گلے محلہ اور ہمارا ملک پاکستان ترقی ہی ترقی کرتا جائے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا کوئی بچہ انپاد نہیں ہوگا یہ ہم پلیننگ جب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سکول کی پلیننگ بھی کرنا ہمارے لئے لازمی ہے گو کہ ہم جانتے ہیں کہ سرکاری سکول ہیں گریب بچے سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن میرے عزیزو جب آپ اس کام کے لئے منتخب ہوئے ہیں لوگوں کو تلیم دینے کے لئے تو یقیناً یقیناً ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے تمام منسٹری کو ضرور کامیابی سے ہم کنار کرے گا تو میرے عزیزو اس بات کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ تاکہ ہر ایک تک یہ میسج پہن جائے کہ ہم چرچ کے ساتھ سکول ضرور بنائیں خدا اندہ آپ کو برکت دے آمین میرے عزیزو موسیقی